پٹھوں کے کھنچاؤں پٹھوں میں کھنچاؤں کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ کھنچاؤں کیوں کہ آساب میں پیدا ہوتا ہے اور شدید گرمی کی صورت میں رتوبات انتہائی کم ہو جانے سے آساب کا فیل سوست پڑ جاتا ہے اور ان میں تسکین کی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو کھنچاؤں کی وجہ بنتی ہے زیادہ تر گردن اور کندھوں کے پٹھے یا پھر گھٹنوں سے نیچے پڑنیوں کے پٹھوں میں کھنچاؤں اور بیچینی کی شکایت ہوا کرتی ہے اکثر رات کو بستر پر لیٹے ہوئے اچانک پندھنیوں کے پٹھوں میں شدید کھنچاؤں ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے سخت بیچینی ہوتی ہے اور نیند بھی اڑ جاتی ہے ایسا کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑی حرکت کرنے سے یا اٹھ کر تھوڑا چلنے پھرنے سے یہ کھنچاؤں ختم ہو جاتا ہے بعض دفعہ یہ شکایت مستقل بھی رہنے لگتی ہے چنانچہ کئی لوگ پٹھوں کے کھنچاؤں کی وجہ سے چلتے وقت ایڑی اٹھا کر چلتے ہیں جبکہ بعض لوگوں کے لیے ٹاؤں کو سیدہ کرنا یا ان پر وزن ڈال کر کھڑے ہونا بھی مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ پٹھوں کی کمزوری یا آسابی کمزوری کے باعث بھی یہ شکایت ہو سکتی ہے جبکہ نسوں کی کمزوری بلڈ سرکولیشن پراپر طریقے سے نہ ہونا یا نسوں کی بلاکی کے باعث بھی علامات بھی واضح ہوتی ہیں مثلا چھوٹا پشاپ پیلا یا جل کراتا ہے ہاتھوں پیروں میں جلن اور گرمی محسوس ہوتی ہے جلد کی رنگت زردی مائل ہو سکتی ہے جو لوگ دن بھر گرمی میں کام کرتے ہیں بہت زیادہ جسمانی میند کرتے ہیں یا پھر جو لوگ دن بھر کرسی پر پیر لٹکائے بیٹھے رہتے ہیں پیدل بلکل نہیں چلتے اور ایسے لوگ جنہیں دن بھر میں زیادہ ٹائم کھڑے رہنا پڑتا ہے ایسے لوگوں میں بھی پٹھوں کے کھنچاؤں کا مسئلہ زیادہ پایا جاتا ہے تو یہ اس کے کچھ خاص خاص اسباب ہیں آئیے اب ہم آپ کو اس کے علاج کے لیے کچھ آسان اور موثر ترین نسخوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا استعمال کر کے آپ بہ آسانی اس مسئلے پر قابو پوا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ آپ کے ایک لائک سے آپ کے پیار سے ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین اس کے لیے جو پہلا نسخہ ہے اس کے اجزاء نوٹ کر لیجئے مربع آملہ یعنی آملہ کا مربع سو گرام گاجر کا مربع سو گرام خوشک تھنیاں پچیس گرام چھوٹی الائچی یعنی سبز الائچی پچیس گرام سندل سفید پچیس گرام گل سرخ یعنی گلاب کی پتیاں پچیس گرام زرشک شیریں پچاس گرام ان تمام چیزوں کو پیس کر اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور پھر جتنا ان چیزوں کا وزن ہو اس سے تین گناہ شہد اس میں مکس کر کے رکھ لیجئے یہ نسخہ پٹھوں کی کمزوری اسحابی کمزوری گھبراہت بیچینی دل کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی لاجواب نسخہ ہے کانگوں پنڈنیوں میں کھچاؤ پٹھوں کے کھچاؤ اور درد وغیرہ کو دور کرنے میں کمال کے فائد رکھتا ہے اس میں سے ایک ایک چمہ صبح شام خالی پیٹ استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کو پٹھوں کی کمزوری چاؤ اور بیچینی جیسے مسائل سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی البتہ اس کے ہمراہ برف والے تھنڈے پانی سے پرہیز کیجئے فاس فورڈ جنگ فورڈ ڈیکری کی مصنوعات اور میدہ سے بنی چیزوں کے استعمال کرنے سے گریز کریں کمباکنوشی سے دور رہیں تو آپ کو یہ مرض دوبارہ کبھی نہیں ہونے پائے گا اس کے علاوہ اگر نسوں میں سوجن یا ورم کی شکائط ہو چانگوں پنڈنیوں میں یا پٹھوں میں درد ہوتے رہتے ہوں تو ایسے میں آپ ملٹھی لے کر اسے چاکو کی مدد سے ہلکہ ہلکہ کھرج کر صاف کر دیجئے اور اس کے ہم مزن تازہ سبز رنگ کی خوشبودار سانف اور حلدی لے کر ان تینوں چیزوں کو خوب اچھی طرح سے باریک پیس کر رکھ لیجئے دو دو گرام صبح و شام تازہ پانی سے استعمال کرتے رہیں تو تھوڑے ہی دنوں میں آپ کو اس مسئلے سے نجات مل جائے گی صبح کے ناشتے میں کچھ دن جو کا دلیہ استعمال کر کے دیکھیں جو کے دلیہ کو دودھ میں تیار کریں اور اسے خجور سے میٹھا کر کے کھایا کریں صرف چند دن اس ناشتے کو کھا کر دیکھیں اس سے آپ کو اس قدر فائدہ ہوگا کہ جو کسی دوا سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا یہ پٹھوں کی کمزوری کو یہ پٹھوں کی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے اور پٹھوں میں کھنچاؤ جیسی کفیت کا بھی بہترین علاج ہے آساب کو تقویر دینے کے لیے جو کا دلیہ بہت لا جواب چیز ہے ساتھ ہی اگر آپ پٹھوں پر دیسی گھیس روزانہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکے آتھوں سے مالش کیا کریں خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے تو اس سے دن بھر کی جو آساب کی تھکاوٹ ہے وہ بھی دور ہوگی پٹھوں میں کھنچاؤ کی کیفیت بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ صبح سے پرسکون ماحول میں اور تازہ معتر فضاء میں واقع کرنے کی روٹین ضرور اپنائیں سٹریس ٹینشن سے خود کو دور رکھیں جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور ایسے دنوں میں جب رات کو آس پڑتی ہے کھلے آسمان کے نیچے سونے سے پرہیز کریں تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کے لیے اتنا ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ